تو یا تو پھر آج ہم مان لیں کہ آئیے جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پہ میاں صاحب کو ریلیف دینے کے لیے فیصلہ ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے موزیز عدالت نے تو یہ کہا ہی نہیں تو وہ موزیز عدالت کیسے پانچ ججز کا نام لکھ دے یا پانچ آٹھ ججز کا نام لکھ دے کہ ان ججز نے نائنصافی کی ہے تو یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جج نے کوئی ایسا فیصلہ دیا تھا جو خدا نہ خواستہ آئین اور قانون سے منافی تھا تو اس کے اوپر آپ نے تو اپیل کا حق بھی دے دیا تھا آپ اس کے اوپر اپیل بھی کر سکتے تھے اور جہاں تک ججز صاحبان کا تعلق ہے پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی کیا سٹنگ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا نہیں انہوں نے کنٹینر لگا کے سپریم کورٹ کے سامنے کس قسم کی زبان استعمال کی اس سے زیادہ تو اور کیا دشنام ترازی تک کی گئی اس طرح کی ویڈیوز بھی آئیں